ہمارے لبرل اور آزاد خیال جو لوگ ہیں جو دین بزار طبقات ہیں جنہیں آئے روز قرآن کریم کی تشریحات پر اس کے آحکام پر دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس پر کوئی نہ کوئی بات کرنا ہوتی ہے ان کے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ وہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی آئین نہیں بنائیں گے کیوں اس لیے کہ ہمارے پاس تورات موجود ہے جو تورات میں لکھا ہے ہم وہی کریں گے اور ہم کیا کہتے ہیں ہمیں وہ چاہیے جو اہل مغرب کرتے ہیں جو امریکہ کرتا ہے فلان کرتا ہے ہم اس چیز کے پیچھے ہیں اور وہ جن کے پیچھے ہم باغے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری کتاب سب کچھ ہے اور یہ جو کتاب حکمت قرآن حکیم ہے جو اقوام کو صدارنے کے لیے اور اقوام کی ہدایت کے لیے ان کی کامیابی کے لیے زمانت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تھی ہم نے اس قرآن کو اس کتاب کو پسے پشت ڈالا اور اسے کس لیے رکھا ہے چوم کر آنکھوں سے لگا کر سر پہ اٹھا کر بس یہ کس لیے ہے حلف دینے کے لیے وہ ایک دوست کہہ رہے تھے کہ سلو کے معاملے میں لوگ حلف وغیرہ کے لیے آ جاتے ہیں تو میں نے ایک دن کہا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم تو سلو اسی پر کر دیں گے اگر کوئی قسم اٹھا لے تو تو کہتے ہیں فریقین آگئے ہیں میرے پاس جب میں نے ان سے کہا کہ حلف دو پہلے ایک سے حلف لیا اس نے بھی دے دیا دوسرا آیا تو اس نے بھی دے دیا اب ظاہر سی بات ہے دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ہے لیکن ہمارے ایمان کی یہ کفیت ہے کہ اس قرآن کو صرف قسمیں اٹھانے کے لیے اپنا سودا بیچنے کے لیے اپنے رشتہ داریاں پختہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے اور خود کو بڑا مسلمان ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں باقی جو اس کے احکام ہیں جو اس کے فرامین ہیں ان پر نہ ہم غور و فکر کرتے ہیں نہ ان سے ہمیں کوئی سروکار ہوتا ہے جس کے نتیجے میں آج جو دنیا میں ہماری رسوائی ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں